اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالمرنان پلینیکل سیکوالوجسٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم question answer session کیا کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ذہنی صحت کو لے کر اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے دیئے گئے واتس ایپ نمبر پر سوال پوچھ سکتے ہیں آج کے سوالات کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ پورسکون انسان کیسا ہوتا کیا اس سے پریشانی ہوتی ہے اس کے پاس انگیدیف thinking ہوتی ہے یا پورسکون انسان ایسا ہوتا ہے جو اس کا پریشانی اور negative thinking سے تعلق نہیں ہوتا اچھا سکون کا تعلق کس چیز سے ہے سکون کا تعلق ہے کہ آپ اللہ کی رضا میں راضی رہیں آپ کو بتا ہے انسان مشکت پہ پیدا کیا گیا ہے یہاں پہ اس نے آنا ہے تو مشکت تو اٹھانی ہوگی اپنے حصے کی ٹھوکریں بھی کھانی ہوگی اگر کسی کے پاس ذہن ہے تو اس میں سوچے بھی آئیں گی کبھی خوشگوار سوچے آئیں گی کبھی ناغوار سوچے آئیں گی منفی thoughts آئیں گے لیکن اس پہ انسان react کیسے کرتا ہے یہ اس کا راز ہوتا ہے سکون کا میں آپ کے سوال کو سمجھ گیا ہوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی انسان پوری طرح سے پور سکون اس دنیا میں نہیں ہے اگر کوئی ہے تو وہ اس فارمولا کے تحت ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے مومن کے لیے دونوں طرح سے فائدہ ہے کہ وہ تنگی پہ مشکل پہ صبر کرتا ہے تو اسے عجر ملتا ہے اور آسانی پہ اور نعمت پہ وہ شکر ادا کرتا ہے اسے اور نعمت ملتی ہے پور سکون انسان جلدی react نہیں کرتا ہر چھوٹی بڑی چیز پہ فوراً react کر دینا گلا کرنا نہ بندوں کا گلا نہ خدا کا گلا کرنا چاہیے اگر آپ پور سکون رہنا چاہتے ہیں پور سکون زندگی گزارنا ہے تو آپ کو دستبرداری اختیار کرنا چاہیے نہ ہی یہ چیزیں آپ کو سکون دے سکتی ہیں نہ ہی انسان آپ کو سکون دے سکتے ہیں نہ ہی مال و دولت کا فراوانی ہونا آپ کو سکون دے سکتا ہے بلکہ آپ کو سکون آپ کی سوچ نے دینا ہے اور اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ جو چھن گیا وہ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے اس کی ازمائش ہے اور جو ملا وہ بھی اللہ کی فضل سے ملا ہے وہ اس کی ازمائش ہے کسی بھی چیز کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بس مجھے مل گیا ہے اس کا مجھ سے حساب نہیں ہوگا اگر آپ کو بہت زیادہ مل گیا ہے تو بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا اور اگر آپ کو نہیں ملا تو بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا وہ چل رہا ہے سلسلہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے عزمائی رہا ہے تو آپ کو اپنی عزمائش میں پورا اترنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تفیق دے کہ ہم اپنی عزمائشوں کو سمجھیں اور ان پر پورا اتریں اللہ ہمیں بڑی اضمائشوں میں نہ ڈالے جو ہم پورا نہ کر سکے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہمیشہ بری خبر جو ہوتی ہے وہ انسان پر زیادہ اثر اللہ سے کیوں ہوتی ہے بنیزبت اچھی خبر جیسے کوئی بیمار ہوا یا کسی کے ساتھ کوئی چھوٹا حادثہ ہوا یا بڑا حادثہ ہوا تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور کسی کی کوئی خوشخبری ہے کسی نے کوئی ترقی تھی اس کا اثر زیادہ نہیں ہوتا ہر انسان کو ایسا کیا لگتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوئے کہیں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے بری خبر میں اور اچھے خبر میں وہ یہ نہیں سوچتا کہ ایسا بھی ایک دن ہو سکتا ہے یہ بھی ایک دن آ سکتا ہے کہ میں بھی اسی طرح کی کرنے اور میں چھوٹے بھی اسی کاملہ بھی ہوئی جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں یہاں پہ ہمیں بچپن سے ہی نیگٹیو اوریانٹیشن کروا دی جاتے ہیں منفی تھنکن زیادہ ڈالے جاتے ہیں اس پہ جب مائیں ریاکٹ کرتی ہیں وہ لرن کروا دیتی ہمیں کہ ہم بھی اسی طرح ریاکٹ کریں چھوٹی بڑی چیزوں پہ اور یہ جو آپ نے کہا کہ ہم کسی چیز کے پوزیٹیو پہلو کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو ہم سوچتے ہیں میرے ساتھ بھی یہ ہو جائے گا کسی کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا اچھا پھر کوئی بری خبر سنتے ہیں تو وہ جنرلائز ہو جاتی ہے یہ تنڈینسیز ہیں کہ آپ بہت زیادہ سینسٹیو ہو چکے ہیں آپ کا ذہن اس قدر حساس ہے کہ آپ ہر نیگٹیو خبر کو خود پہ جنرلائز کر لیتے ہیں کسی کی فوتگی کی خبر آتی ہے تو آپ جنرلائز کر لیتے ہیں آپ کا دل تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ تنڈینسیز ہوتی ہیں جی اے ڈی کی اگر آپ کو یہ شکایت زیادہ ہو تو آپ کو فوری طور پہ کسی مہارے نفسیات سے رجوع ضرور کرنا چاہیے کہ آپ ہمیشہ بری خبروں پہ کان کھڑے کرتے ہیں آپ ہمیشہ بری خبروں کو لے کے آپ کا دل جو ہے وہ کانا پھٹتا ہے اور اچھی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کچھ سکونی نہیں دیتی کسی کی اچھی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اندر وہ چیز نہیں پیدا کرتی کہ ہم بھی ایک دن کامیاب ہو سکتے ہیں چینی کہاوت ہے کہ جو کام کوئی نہیں کر سکا وہ ہم کر لیں گے جو کہ پاکستانی کا حوات ہے کہ جو چیز کوئی اور نہیں کر سکا ہم کہاں سے کر لیں گے تو یہ دونوں میں فرق ہے orientation کے فرق ہونے کی وجہ سے اسلام علیکم سر سر ایکچولی میں فوری نہیں کر سکتی ہوں پی تو آپ میرے مطلب کی جوڑی سی help کر دیں وائس کی ثروی سر مجھے ایکچولی جب میں واش روم جاتی ہوں تو مجھے جیسے واش روم کرنے کا بس مسئلہ ہے تو میں واش روم کر لیتی ہوں ویورن پاس کر لیتی ہوں تو مجھے واش روم کرنے میں مجھے بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے یہاں تک کہ مجھے ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے واش روم کرنے میں مجھے ویسے یورن کا ایشو ہے لیکن اس کا ٹریٹمنٹ میں کروا رہی ہوں یو ٹی آئی ہے مجھے نا ایٹی ایرز ہو گئے ہیں مجھے مطلب کے اس میں نا لیکن پہلے میں نے ڈاکٹر منصور احمد کی طواہی کھائی تھی وہ میرا مسئلہ بہت حد تک ٹھیک ہو گیا تھا اب پھر مجھے یوں ہونے لگیا زیادہ ہی واش روم کرنے میں اتنی دکت پیش آتی ہے اور بغیر ہاتھ یوز کیے ہاتھ سے ٹچ کیے پرائیویٹ پارٹ کو تو میرے سے ہاتھ پانی نہیں ہوتا ہے واش روم نہیں ہوتا تو پریز میری ہیلپ کریں میں کس طرح خود کو روپوں کس طرح خود کو کنٹرول کروں اسی وجہ سے مجھے او سی ڈی ہوتا ہے میں باتا ہے جب میں پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگاتی ہوں پھر باہی رہ کے میں زیادہ ہاتھ دوتی ہوں کہ میں نے اس جگہ پہ ہاتھ لگایا میرے ہاتھ گندے ہو گئے ہیں تو اگر میں دیر دن نورمالی کبھی کبھی ایک دن میں ایک بار نہ بغیر ہاتھ لگائے میرے سے واش رہت ہو جاتا ہے تو پھر میں باہی رہ کے زیادہ ہاتھ نہیں دوتی میں مسئلہ جو ہے میرا واش رہت کا ہے مجھ سے واش رہت نہیں کیا جاتا میرے ہاتھ لگائے میری ہیلپ کر دیں میں بہت زیادہ پہلے تو پیچس اور میڈیسن اب میں افورڈ بھی نہیں کر پاتی ہوں پانائنسلی میرا اسی قدر ہے کہ نہ میری ابو ہے نہ میرے بھائی ہے کوئی بھی مجھے سپورٹ نہیں کرنے والا تو اس لیے جب سپورٹ کرنے والے تھے تو میں نے میڈیسن کھائی ہے ڈپٹر منصور احمد کی بھی اور بھی جگہوں سے مجھے کافی اتفرک لگ گیا لیکن اب میں افورڈ نہیں کر پاتی ہوگی نے نانابو کی دیتھ ہو گیا جو ہمیں مرتب کے جنہوں نے ہماری پر بریش کی تھی جو ہمارا قدر جاتے تھے تو اب اس لیے پلیز آپ میری ہیلپ کر دیں کسی وائس کے تھو یا آپ مجھے کوئی شیڈیول سینڈ کر دیں گے میں کس طرح خود کو روپا کروں ٹائم دیکھ کے جائے کروں کیا کیا کروں سیشن بھی میں نے کافی لیا لیکن مجھ سے یہ کنکرول نہیں ہو رہا یہ معاملہ جی آپ کو UTI کا مسئلہ رہا ہے ناظرین UTI ایک انفیکشن ہے پشاب کی نالی کا اس کی کچھ علامات ہیں وہ ہم دسکس کریں گے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے تین چار اور بھی میسیجز کی ہیں جو کہ بہت طویل ہیں اور جن میں ریپیٹیشن ہے اس لیے میں وہ شامل نہیں کر رہا اس میں بار بار یہ ہی کہا گیا ہے کہ مجھے ایشو ہے اور فینانچلی میں ان کو گورنمنٹ کے ہسپیٹل سے جانا چاہیے وہاں سے علاج لینا چاہیے وہاں پہ مہارے نفسیات بیٹھے ہوتے ہیں سیکیٹریس بیٹھے ہوتے ہیں ان سے ہیلپ لینی چاہیے اور کوئی ایکس کیوز نہیں ہے اب آپ کی بیماری اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ آپ کو میڈیسن بھی لینی چاہیے پھر آپ نے پوچھا کہ کیا میں دوبارہ سے اس ڈاکٹر کے دوائی لوں جنہوں نے میرا علاج کیا تھا دماغ کا اور میں بہتر ہوگی تھی یقیناً آپ وہاں سے جائیں دوبارہ سے اسیسمنٹ کی ضرور نہیں ہے یہ ریلیجیس او سیڈی ہے آپ کو جس میں پاکی نہ پاکی کا خیال زیادہ رہتا ہے او سیڈی پہ پوری پلی لسٹ ہے میری آپ میرے چینل پہ وزٹ کریں او سیڈی کی لسٹ پوری چیک کریں اور ویڈیوز دیکھیں سیلف ہیلپ کی طرف آئیں خود کو منیج کرنے کے لیے ای آر پی ایکسپوئیر پریونچن تھرپی بیسٹ آپشن ہے او سیڈی کے لیے اس کے ویڈیو سیشن مجھوڑ ہے میرے اس چینل پہ آپ وہ واج کریں